الحمدللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور وہ نکاح کے مطالق یا شادی کے موقع پر ایک بہت بڑی بےہیائی جو ہوتی ہے جو دیکھنے میں آتی ہے اور ہم سب لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ یہ کی شادی کے موقع پر یا ولیمے کے موقع پر جو مرد اور عورتیں وہاں جاتے ہیں ان کے لئے جو انتظامات کیے جاتے ہیں وہ سب ایک ہی حال ہوتا ہے عورت مرد کا ایک دم مکس اپ معاملہ ہوتا ہے بس تھوڑا سا بیچ میں ایک پردہ لگا دیتے ہیں ہلکا سا بس یہاں ادھر عورتیں بیٹھیں سب کھلا ہوتا ہے سب ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں اور اسٹیج کومن ہوتا ہے مرد عورت وہاں کھڑے ہو کر کے پھوٹو کھچاتے ہیں اس کا نکاح ہوا ہے اس کا شوہر اور اس کے جتنے دوست احباب سب مل کر کے اسٹیج پہ جا کر کے پھوٹو کھچاتے ہیں اتنی بڑی بےہیائی ہوتی ہے کہ ایک مرد کی غیرت آپ دیکھیں جس کا نکاح ہوا ہے وہ اپنی بیوی کو پہلے ہی دن پورے پبلک کے سامنے بلا ہجاب کے ایسے اسٹیج پہ کھڑا کرتا ہے اور سب کے ساتھ پھوٹو کھچاتا ہے یہ وہ بےہیائی اصل میں انسان کے اندر سے جب حیاء نکل جاتی ہے تو پھر انسان کو کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے گناہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو حدیث میں نے پڑھی صحیح بخاری کی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ پچھلے نبیوں کی باتوں میں سے جو بات ہم تک پہنچی ہے یعنی نبوی کلام جتنے نبی دنیا میں آئے ان سے جو بات اچھی نکل ہوتے 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 ہم تک پہنچی ہے وہ بات ہے کہ جب تمہارے اندر سے حیاء نکل جائے تو پھر تم جو چاہو کرو حیاء اگر اندر سے نکل جائے تو انسان جو چاہے کرے اب اس کو کوئی روکنے والی چیز نہیں ہے حیاء کا بہت گہرا کنیکشن ایمان سے ہوتا ہے ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے ایسے شادیوں میں جانے سے بچنا چاہیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں دعوت ملی اور ہم چلے گئے وہاں جانے کے بعد جب دیکھتا ہے کہ ایسا ماہولیاں ہیں کیا کرنا چاہیے لوٹ آنا چاہیے وہاں نہیں رکنا چاہیے ایسی شادی ایسے نکاح جہاں پر عورت اور مرد کا مکس اپ معاملہ ہو جہاں پر بےہیائی کھلے طور پر اسٹیج پر ہو رہی ہو کہ لڑکی لڑکا اور سارے لوگ مل کر کے اس طرح سے بلا اجاب پوٹو کچھا رہے ہیں تو ایسے نکاح میں گرچہ ولیمے کی دعوت ہے وہ ہے ولیمہ ٹھیک ہے ولیمے کی دعوت قبول کرنا چاہیے لیکن اگر ایسے شادی میں آپ جائیں اور دیکھیں بےہیائی ہے لوٹ آنا چاہیے ورنہ ہم بھی اس جرم میں ایک طرح سے گویا کی شریک ہو رہے ہیں تو کبھی کبھی اس طرح سے دیکھنے کو مل جاتا ہے کہ مطلب جو ہے جانے کے بعد دیکھتا ہے کہ اتنا بےہودہ اور اتنا جو ہے بےہیائی کا ماحول تو اس طرح سے تو بہرحال بچنا چاہیے اور اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے اگر ہم ایسے نکاح ایسے شادی میں جاتے ہیں اور ہم وہاں پر جا کر کے اچھی دعوتیں اڑاتے ہیں اور مرد اور اصاب بلکل مل کر کے بےہیائی کے ساتھ سپورٹو کچانا آنا جانا ساری چیزیں تو پھر ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے ایمان اور حیاء کا بہت گہرا کنیکشن جوڑی ہے ایمان جب حیاء نہیں ہے گویا ایمان نہیں ہے اگر حیاء ختم ہو جائے گویا ایمان نہیں ہے ایمان ختم ہو گیا ہے تو یہ آج کے شادیوں میں اور آج کے ماحول میں نکاح کے موقع پر بہت بڑی بےہیائی ہوتی ہے بچیں اور بہت بڑی بے غیرتی وہ شوہر کی ہے کہ جو سارے لوگوں کے سامنے اسٹیج پر سارے دوستوں کے سامنے اپنی بیوی کا چہرہ کھول کر کے سفر کے سامنے پوڑو کھیچا رہا ہے کتنا بے غیرت شوہر رہی ہے اور وہ ماں باپ جو مطلب اس کو اس طرح کی اجازت دیئے کہ ہاں بلکل چلتا ہے وہ لڑکی اور ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ لڑکی زندگی بھر پردہ کرنے والی تھی زندگی اب تک شادی سے پہلے اس کی زندگی پردے میں تھی اور ہجاب کے ساتھ گھر سے نکلتی تھی اور آج نکاح کے بعد وہ ولیمے کے موقع پر وہ پورا پورا سماج اس کو دیکھ رہا ہے ایسی دیندار لڑکی ایسے لڑکے سے نکاح کر کے جائے جو اپنی بیوی کو کھلے عام جو ہے سب کے سامنے دعوت کے موقع پر سب سے پوٹو کچھوائے بے حیائی نہیں ہے تو کیا ہے بے غیرتی ہے بے غیرت شوہر ہے پہلے دن ہی اس کی بے غیرتی دیکھتی ہے تو ایسے شادیوں سے بچیں ایسے ولیمے سے بچیں اگر ہم جائیں ولیمے کی دعوت میں اور دیکھ رہا ہے کہ چلے آئیں وہاں سے لوٹ آئیں بتا دے کہ اس لیے میں جا رہا ہوں کیونکہ یہاں بے حیائی کا ماہ ہو جائیں لوٹ آئیں اور اور نکاح کرنے سے پہلے بھی آج کل یہ ساری چیزیں دیکھ لینا چاہے کہ جس لڑکے کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں جس گھر میں نکاح کر رہے ہیں کہیں ہماری بچی جو اب تک پردے میں تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ نکاح ہی کے دن جو ہے پورا ہو بے پردہ کر دے اگر اس طرح کا شوہر اور اس طرح کا گھر ہو تو پھر نہیں کرنا چاہے نکاح ہے جو پورے سماج کے سامنے لڑکی کو جو ہے پورا پھوٹو کھی جائیں تو یہ سب چیزیں بچنا چاہیے اور ہم بچیں اور اپنے آپ کو بے حیائی سے بچائیں اور حیاء اپنے اندر پیدا کریں ایمان جگائیں ایمان کی مضبوطی حیاء کی مضبوطی حیاء نکل گئی ایمان نکل گیا اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو حیاء اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کو بے حیائی سے بچائیں اور سماج میں یہ جو بے حیائی فیلی ہوئی ہے جو نکاح کے موقع پر شادیوں کے موقع پر ہوتا ہے عورت مرد کا ایک ساتھ مل کر کے دعوتوں میں رہنا اور اشترہ فوتو کھیچانا ساری چیزیں اللہ تعالی اس سے ہمارے سماج کو بچائے ہم کو بچائے اور ایمان اپنے اندر مضبوط کرنے کی توفیق دے امین تقبل یا رب العالمین السلام علیکم ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن